دو ہزار بائیس میں جو شروعات ہو چکی ہے اسے دو ہزار تیس میں انجام تک لے جانا ہے ویش گروہ بننے کی اور قدم بڑھا چکے ہندوستان کو بیتے سال جی چونٹی کی ادھشتہ ملی اور اس کے ساتھ ہی دنیا کو وکاس کی راہ دکھانے کی ذمہ داری بھی اب ہم آپ کو بتانیں گے کیسے اس ذمہ داری کو کامیابی کے ساتھ نبھانے کے لیے بھارت نے کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہیں اور کونسے لکشے رکھے ہیں اور اسے رہا میں کونسی بڑی چونٹیاں ہیں اسے پار بھی پانا ہوگا بھارت میں سچنے والا ہے جی ٹوینٹی شکھر سمیلن کا مانچ ابھی تو دو ہزار تیس کی شروعات ہے لیکن پورے سال بھر سلام بشورے کے بعد جب دنیا کے بڑے نیتا ایک ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو دنیا میں خوشحالی اور امن چین کی نئی روپ ریکھا پر مہر لگے گی اور یہ کام بھارت کی اگوائی میں ہوگا کیونکہ بھارت کو جی ٹوینٹی کے ادھاکش کے روپ میں دنیا کے پرامکھ وکسط اور وکاس شیل دیشوں کے نیتریت کی زندہ داری مل گئی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کو دنیا کے پرامکھ دیشوں کو وکاس کی اپنی گاتھا سنانے کا موقع ملا ہے تاکہ ترقیل کی جس راہ پر ہندوستان چل رہا ہے اس سے بشو کے دیش سیکھ لے اور پریڑ نہ لے یہ جی ٹوینٹی سمیت یہ صرف ایک ڈپلومیٹک ایونٹ نہیں ہے بشو کے سامنے پرستیت کرنے کا اوثر ہے اتنا بڑا دیش مدرب ڈیموکریسی اتنی بیویدت آئیں پورے وشو کو بھارت کو جاننے کا ایک بہت بڑا اوثر ہے اور بھارت کو پورے وشو کو اپنا سامرت جھتانے کا بھی بہت بڑا اوثر ہے جی ٹوینٹی کا اٹھاروہ شکر سمیلن نو سی دس ستمبر دو ہزار دیس کو نئی دلی میں ہوگا اس بیٹھک میں جی ٹوینٹی دیشوں کے راشتر دھیاکش اور شاسن دھیاکش شامل ہوگے جن میں امارکہ بھی ہوگا بچن بھی چین بھی ہوگا اور روز بھی یعنی دنیا میں دب دبار رکھنے وارے تمام مہاشکتیوں کے بیچ بھارت کو جی ٹوینٹی کے لیے بھاوشے کا ایجنڈا سیٹ کرنے کی پہل کرنی ہوگی تو اس سمیلن کے لیے بھارت نے کون سے پراموک لکشے دیکھ کر رکھے ہیں یہ بھی سرا جان لیجئے جی ٹوینٹی کے بھارت کی ادھیکشتہ کی تھیم ایک پرثوی ایک پریوار ایک بھاوشے ہے سما ویشی اور سمان وکاس کے لکش پر سور ساروچنیک ڈیجیٹل بونیادی دھانچے کے نرمان تقنیق ادھارت وکاس ویشوک خاد سرکشہ ویشوک اوچہ سرکشہ آتنگباد کے خلاف ایک جھٹتہ ویتی اپرادھو کے خلاف ایک جھٹتہ مہاماری کی روک تھام اور تیاری جلوائیو پریورتن کے ماملوں میں ویتی سہائیتہ اس سے پہلے دیش کے پچاس زیادہ شہروں میں جی ٹوینٹی کے دیشوں کے پرتی ندھیوں کی دو سو سے زیادہ اور بیٹھکوں کا سلسلہ پچھلے سال شروع ہو چکا ہے اس کی شروعات ادھے پور میں شیرپا میٹنگ اور بینگلورو میں ویتیر ٹریک میٹنگ کے ساتھ ہوئی تب سے نومبر تک تمام بیٹھکوں کے دوران منثن کے آدھار پر ناکیوک ویشوک آرکھک سہیوگ کا ایجنڈہ تے ہوگا بلکہ ویکاس کے بلوپرنٹ پر بھی ویچار کیا جائے گا نائی دلی میں جی ٹوینٹی شکھر سمیلن کے سماپن کے وقتیں خوشنا پدر جاری کیا جائے گا جس میں سال بھر چلی مندری اس طریعے اور کار سموکی بیٹھکوں میں تے ویکاس کے ایجنڈوں کا اعلان ہوگا انڈیا کی پرائیورٹیز ہیں وہ ہے دیجٹل ٹرانسفرمیشن دیجٹل پبلک انفرسٹرکچر وہ ہے ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ وہ ہے ہمارا انکلوسیو ریزیلینٹ اور سسٹینیبل گروت وہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو کیسے ہم آگے لے چلے ایجوکیشن ہیلت پر فوکس کرتے ہوئے اور وہ ہے کی ہم کیسے ملٹی لیٹرال انسٹیٹوشن بہت کچھ بولا ہوا ہے گلاسکو میں کی ہم کیسے بیہیورل چینج کریں کلائمٹ کے لیے تو یہ ساری ایشوز ہم لوگ چرچہ کریں گے اور آگے لے چلیں گے بیتے ورشوں میں بھارت نے وکاس اور آدم لربھرٹا کے پت پر قدم بڑھاتے ہوئے دنیا کے سامنے خاص بثال پیش کی ہے چاہے کورونا سے جنگ ہو یا پھر دیش میں ڈیجٹل سوڑھاؤں کے بنیادی ڈھانچے اور اردھ پیوستہ کی مزبوتی ہو ہاٹ چھیتر میں بھارت نے پلندی حاصل کر کے دنیا کے سامنے ایک ادھارن پیش کیا ہے اور آدم موقع ہے دنیا کو رہ دکھانے کا جس کی پوری تیاری کلی گئی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈیولپمنٹ سٹوری انڈیا کی بھی بتائیں گے یہاں اور بہت بڑا بدلاو آیا ہے بھارت میں یہ ایک موقع ہے سب کو بتانے کا انڈیا کی نیاریٹیز ہم ساری بتائیں گے ڈیولپمنٹ نیاریٹیز ہم ومن لیڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیو ہم ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن انیشیٹیو ہیلٹ کا انیشیٹیو انڈیا ایس مہدر اوڈ ڈیموکریسی یہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے حالانکہ جی ٹرانسفورمیشن بیٹھا کا ایجنڈا تیہ کرنے اور گھوشرا پتر تیار کرنے سے پہلے بھارت کے سامنے کئی بڑی چنوٹیاں بھی ہیں سب سے بڑی چنوٹی چین ہے جو بھارت کے قدموں میں ہمیشہ اڑنگیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جی ٹرانسفورمیشن کے سبھی دھڑوں کے بیچ تال میل بنا کر چلنا ایک بڑی چنوٹی ہے چین روس اور امریکہ برٹین جیسے دیشوں کو ساتھ لے کر چلنا اہم ہے روس یوکرین ید کے درمیان ساجہ مددوں پر ایک رائب بنانی بھی بڑی چنوٹی ہے بھارت کو پہلی بار جی ٹرونٹی کی ادھے شتا ایک دیسمبر 2022 سے 30 رمو 2023 تک ایک سال کے لیے ملی ہے 2023 میں نئی دلی میں شکر سامیلر کے سماپن کے دوران بھارت 2024 کے لیے G20 کی ادھیakشتہ دیش برازیر کو سوپے گا اس سے پہلے امید ہے کہ بھارت اپنی ادھیakشتہ کی دوران G20 کے ایکشن پلان کو نئی دشا دے گا تاکہ آنے والے وقت میں دنیا کو شانتی سمردھی اور خوشحالی کی سوکات ملے بیور ریپورٹ کو دیس ٹوڈے